اسلام علیکم ناظرین میران آپ زشار رزا اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین گزشہ روس امیر بلاج عرف ٹریپو ٹرکاں والا جو ہیں ان کو قتل کیا گیا قتل کی یہ سنگین واردات جو ہے اس وقت سامنے آئی جب ٹھوکر نیاز بھی کے قریب نجی سوسائیہ اسی سوسائیٹی میں وہ شادی کی تقریب میں شریک ہوئے اور شادی کی تقریب سے باہر واپس جا رہے تھے کہ وہاں پر اس طوران کافی لوگ ان کے ہمراہ موجود تھے اور لوگ سیلفیاں بنا رہے تھے کہ وہاں پر ملزم جو ہے اس نے فائر کیے اور جہاں پر جو ہے وہ شادی زخمی ہوئے ان کے ہمراہ اور بھی لوگ زخمی ہوئے اور زخموں کتاب نالاتے ہوئے وہ جہاں باق ہوئے گے اب اس کیس میں اہم پیشرف سامنے آئی ہے پولیس نے تین ملزمان جو ہیں انہیں گرفتار کر لیا ہے یہ ملزم کون ہے یہ سارے کیس پر بات کریں گے اور ابھی تک پولیس نے ابتدائی طور پر جو تفتیش کی ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے وہ حقائق آپ کے سامنے لے کر آئیں گے تو آغاز میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک چینل کو سسکوائب نہیں کیا تو چینل کو سسکوائب کریں تاکہ آنے والی جو لیٹس اور بریکنگ نیوز ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ اسی طرح سے شیئر کرتے ہیں تو ناظرین گزشتہ روز ایک بڑی واردات سامنے آئی لہور میں اور لاہور میں اس واردات میں یہ این اس وقت یہ واردات ہوئی جب امیر بلاج شادی کے تقریب سے واپس جا رہے تھے کہ وہاں پر موجود مظفر حسین نامی اس کیونکہ اب اس ملزم کی شناست ہو چکی ہے اس کا نام مظفر حسین بتایا جا رہا ہے اور اس نے وہاں پر پسٹول اس کا بریسٹ وہ شوٹ کیا وہاں پر اس نے بریسٹ جو ہے وہ شوٹ کیا جس پہ موقع پہ وہاں پر امیر بلاج اور ان کے حمراج جو ہے وہ تین افراد شدید زخمی ہوئے جنہیں جنہ اس وطال زخمی حالت میں لائے گیا اور وہاں پر زخموں کتاب نہ لاتے ہوئے امیر بلاج جو ہے وہ جامحاق جبکہ باقی جو ان کے حمراج تھے وہ شدید زخمی ہوئے جنہیں طبعی امداد جو ہے فرام کی جا رہی ہے پولیس نے فوری طور پر جو ہے وہ تفتیش کی اور بھاری پولیس کی نفری جو ہے وہ جائے وکوعہ پر بھی پہنچی اور جنہ اسفتال بھی پہنچی ضروری کاروائی کی گئی ضروری کاروائی کے بعد جسد خاکی کو ورسہ کے حوالے کیا گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ نواز جنازہ بھی ادا کی گئی جس میں بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوئے تاجروں کی بڑی تعداد اور جو یہ علاقے کے جو اہل علاقہ تھے وہ بڑی تعداد میں شریک ہوئے اب اصل جو مدہ ہے اصل جو معاملہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ یہ باردات کیسے ہوئی اب یہاں پہ آپ کو میں بتا چلوں کہ تعریف بٹ یعنی یہاں پہ تعریف بٹ نامی یہ شخص ہے تعریف گلشن اس کا نام ہے اور اسے لطیفی بٹ بھی کہتے ہیں اور اس کے ساتھ خواجہ اکیل ہے جیسے گوگی بٹ کہتے ہیں تو یہ دو ملزمان ہیں جن کے خلاف مقدمہ درش کر لیا گیا ہے اور محصب بلاج کی مدیت میں یہ مقدمہ جو ہے وہ درش کیا گیا ہے تین ٹیمیں پولیس کے جانب سے تشکیل دی گئی ہیں ملزمان کی گرفتاری کے لیے ابھی تین جو ملزمان ہیں وہ گرفتار کیے گئے ہیں ڈیٹا جو ہے وہ کافی سارا سامنے آیا ہے اور یہ جو مظفر حسین نامی ملزم ہے جب تفتیش کی گئی ہے تو پتہ یہ چناخت تو ہو چکی ہے مظفر حسین کے نام سے یہ ملزم ہے اور یہ جو کوگی اور تیفہ بٹھ ہے اس کا یہ قریبی ساتھی پولیس کے مطابق بتایا جانا ہے ابھی صورتحال یہ ہے کہ پولیس مزید اس میں تفتیش کر رہی ہے بہت سار چیزیں مزید سامنے آئیں گی یہ جو مظفر حسین نامی ملزم ہے کیونکہ جو مظفر حسین نامی ملزم ہے وہ بھی امیر بلاج کے جو محافظ تھے جو ان کے گن مینس تھے ان کے جوابی فائرنگ میں جب اس نے یہ اٹیک کیا اس کے بعد جب جوابی فائرنگ میں دورانے فائرنگ یہ بھی موقع پہ ہلاک ہو گیا تھا اس کی لاش کے حصول کے لیے جو اس کی تیسری بیوی ہے اس نے پولیس سے رابطہ بھی کیا اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ اس سے ہم نے تفتیش کی اس سے معلومات ہی کھٹی کی ہے اور بڑی معلومات ہمیں جو ہے اس کی بیوی سے ملی ہیں جس پر مزید تفتیش جو ہے اس کو دائرہ کار جو ہے اس مسیح کیا گیا ہے اور اب جو اس میں اس کیس میں کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں ایک تو یہ چیز سامنے آئی ہے کہ جو ملزم ہے اس نے ایک روز پہلے نیا موبائل فون اور نئی سم یہ حاصل کی اور لطیفہ بی بی نامی یہ خاتون ہے جس کے نام پہ یہ سم نکلی ہے اور وہ کراچی کی رہیشی ہے لطیفہ بی بی نامی یہ خاتون ہے جس کے نام پہ یہ سم کا ڈیجسٹر تھا ابھی پولیس جو ہے وہ تفتیش کر رہی ہے جو بھی اس میں ملزمان ہوں گے انہیں کیفہ کردار تک پہنچایا جائے گا اور انہیں گرفتار کیا جائے گا گرفتاری کے لیے ٹیمیں بھی تشکیل دی گئی ہیں چونگ پولیس جو ہے اس کے پاس یہ کیس ہے مزید اس میں جو ہے وہ سی آئیے پولیس معاملت کر رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ جو انویسٹیگیشن ٹیمیں تین ٹیمیں جو ہیں وہ تشکیل دی گئی ہیں گوگی بٹ جو ہے ملزم جو اس کیس میں نامزد ملزم ہے اس کی گرفتاری کے لیے چھاپیں مارے جا رہے ہیں لاہور کے مختلف علاقوں میں چھاپیں مارے گئے ہیں اور پولیس کا کہنا ہے کہ یہ جلد گرفتار کر لیا جائے گا اسے اور جو اس کیس میں ٹی فی بٹ ہے اس کی گرفتاری کے لیے یعنی اس کا جو نام ہے تعریف بٹ کے نام سے وہ مشہور ہے ملزم اور اس وہ جب یہ واردات ہوئی ہے اس سے ایک دن پہلے وہ بیرون ملک چلا گیا تھا اب صورتحال یہ ہے کہ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ اس کیس سے جڑے تمام جو ملزمان ہیں انہیں گرفتار کیا جائے گا اور قانون تمام ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچائے گا جب یہ اس واقعے کی ویڈیو بھی سامنے آ چکی ہے کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا جب امیر بلاج اقبال نامی ریٹائر ڈی ایس پی ہیں جن کے پاس یہ شادی کے تقریب تھی بیٹے کی شادی کے تقریب تھی اور وہاں پر امیر بلاج مقتول جو ہیں وہ وہاں پر پہنچتے ہیں شادی کے تقریب میں شریک ہونے کے بعد واپس روانہ ہو رہے تھے اس دوران ان کے جو قریبی ساتھی ہیں وہ بھی وہاں پر ان کے ساتھ موجود تھے اور انہیں وہاں پر لوگوں نے وہاں پر کافی حجوم تھا لوگ ان کے ساتھ سیلفیاں بنا رہے تھے کہ وہاں پر یہ جو ملزم ہے ابتدائی طور پر بتایا گیا کہ یہ جو ملزم تھا وہ کیمرامین کے روپ میں وہاں پر پہنچا اور اس نے وہاں پر جو پسٹول ہے اس کا بریس فائر کیا تو موقع پر اور بھی لوگ وہاں پر زخمی ہو گئے امیر بلاج چوہین نے چار گولیاں لگیں جس کے بعد فوری طور پر انہیں تبیمداد کے لیے جناس فتال علاج کے لیے منتقل کیا گیا اب صورتحال یہ ہے کہ مظفر حسین کے بارے میں کچھ معلومات یہ آ رہی ہیں کہ اس کے نام پر لائسنس بھی موجود تھا لیکن وہ جو لائسنس تھا وہ جو گن تھی وہ جسے ہم بارہ بور کہتے ہیں جسے ہم جو ہے وہ شاٹ گن کہتے ہیں وہ اس کے نام پر تھی لیکن جو آلہ قتل ہے وہ ہے پسٹول اب جو پسٹول ہے وہ ابھی وہاں پہ آلہ قتل وہاں پر نہیں مل سکا ہے اس کی تلاش جاری ہے پولیس کی جانب سے کہ وہاں پر بتایا یہ جا رہا ہے ذرائع جو ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہاں سے غیب کر دیا گیا پولیس ہر اینگل سے تفتیش کر رہی ہے آلہ قتل بھی برامد ہو جائے گا ملزمان بھی گرفتار کر لی جائیں گے ابھی تین ابھی جو میرے پاس بریکنگ آ رہی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ تین ملزمان جو ہیں انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے انہی ملزمان سے مزید تفتیش کی جائے گی اور مزید حقائق جو ہیں وہ سامنے آئیں گے کہ آخر یہ واقعہ اس میں کیا پلیننگ کی گئی کس طرح سے یہ سارا کیا گیا ابھی جو ڈیٹیل سامنے آئی ہیں ابھی مقدمہ درچ ہو چکا ہے کچھ لوگوں کو شامل تفتیش کر لیا گیا ہے مزید جو ملزمان ہے اس کیس کے جڑے ان کی گرفتاری کے لیے پولیس کی ٹیمیں متحرک ہیں چھاپے مار رہی ہیں اور جلد تمام ملزمان چو ہیں وہ قانون کی گرفت میں ہوں گے یہی وہ ڈیٹیلز تھیں اس کیس سے جڑی جو میں چاہتا تھا کہ آپ کے ساتھ چو ہیں وہ شیئر کروں اور اس کیس کی جو ویڈیو ہے وہ بھی منظر عام پر آ چکی ہے کہ کس طرح سے وہاں پر فائرنگ کی گئی اور فائرنگ کے نتیجے میں مقتول امیر بلاج چو ہیں وہ قتل ہو گئے اور ان کے جو والد ہیں ٹیپو ٹرکا والا ان کو دوزار دس میں دبائی سے واپسی پر ائرپورٹ کے قریب جو ہے وہ قتل کیا گیا تھا جبکہ ان کے جو دادا تھے انہیں انیس سو چورانوے میں درینہ دشمنی پر جو ہے وہاں پر قتل کیا گیا تھا اور ابھی جب کیونکہ کل جب یہ واقعہ پیش آیا تو ایس ایس پی علی ناصر رزوی جو ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ معاملہ درینہ دشمنی کا ہی لگتا ہے اور اس میں مزید تفتیش کی جا رہی ہے اور جیسے جیسے انشاءاللہ جو ڈیٹیلز کل میں نے ویلوگ میں اپنے بتایا تھا کہ اس کیس کے حوالے سے کیونکہ یہ بڑی بہت بڑی واردات ہوئی ہے جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی انشاءاللہ ہم اپنے اسی چینل پر سب سے پہلے آپ کے ساتھ اسی طرح سے چوہے وہ شیئر کریں گے تو بس آخر میں آپ سے یہی گزارش ہے کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ اہم خبریں آپ کے ساتھ چوہے وہ شیئر کی جائیں اور یہ خبروں کا سلسلہ آگے مزید جاری رہے تو اس کے لیے آپ کو ہمیں سسکرائب کرنا ہوگا تاکہ آنے والی جو لیٹس نیوز ہیں وہ آپ تک اسی طرح پہنچتے رہے ہیں بلوقت کے لیے مجھے اجازت دیں بہت شکریہ اللہ حافظ